آپ کی نسٹروں نے سمجھا کے آگے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ویبل اور چیتن جب گار سے راجوی کے بارے میں پوچھتا ہے تر انہیں پتا چلتا ہے کہ راجوی ایک عورت کے ساتھ گھر پر واپس آئی تھی جس کے بارے میں سن کر سب کو لگتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تورل ہے پھر دکھاتا ہے کہ ویبل سب سے کہتا ہے کہ راجوی ایک عورت کے ساتھ گھر پر واپس آئی تھی اور انہیں تورل کے اوپر شک ہے پر ناندینی ویبل کے ساتھ اگری نہیں کرتی ہے سارمی بھی وہاں پر آکے تورل کے اوپر شک ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تب بھی بہارل تورل کے ہاتھ میں راجوی کا فون دیکھ لیتا ہے اور اس میں ایک ریکورڈنگ بھی پلے ہوتا ہے جس میں راجوی بہت درگی ہوئی بات کر رہی ہوتی ہے سب کو لگتا ہے کہ تورل راجوی کو کچھ کیا ہے پر ناندینی کو پتا چلتا ہے کہ راجوی سارمی کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہی ہے سچائی اب ناندینی کے سامنے آ چکا ہے اب چارمی کے سچائی جلدی ناندینی سب کے سامنے کھولے گی آپ کو کیا لگتا ہے